نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی ہم سب اپنی زندگی میں یہ چاہتے ہیں کہ برکت ہو ہمارے وقت میں برکت ہو مال میں برکت ہو اولاد میں برکت ہو زندگی اور صحت میں برکت ہو ہم سب یہ چیز چاہتے ہیں اور برکت کہتے ہیں کسی بھی چیز میں خیر اور بھلائی کا ثابت ہو اس چیز میں اضافہ ہونا کسرت ہونا اور اس چیز کا خیر کے کاموں میں استعمال ہونا یعنی برکت کا مطلب صرف کسرت نہیں ہوتا کہ کوئی چیز زیادہ ہو جائے وہ تو ہے ہی لیکن جب کوئی چیز زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ خیر اور بھلائی کے کام میں استعمال ہوتی ہے تو وہ دراصل برکت ہوتی ہے یہ برکت ہوتی کیسے یعنی کسی بھی چیز کے اندر خیر کہاں سے آتی ہے مثلا ہماری اولاد ہمارا بھر مال رزق بچے یہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے اندر ایمان اور تقوی ہوتا ہے کسی گھر کے رہنے والوں کے اندر جب ایمان ہوتا ہے اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو ان کے گھر میں برکت ہوتی ہے تھوڑا رزق بھی بہت ہو جاتا ہے لیکن اس کے برعکس جب لوگ اللہ تعالی کی ناپرمانی کرتے ہیں اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے نہیں اور جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہوتی تو وہاں پر پھر خیر و برکت نہیں ہوتی وہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ہوتا خوشی نہیں ہوتی اتمنان نہیں ہوتا اور ایک غم اور خوف اور ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے ہر وقت انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ معلوم نہیں کہ یہ چیز میرے پاس رہے گی یا نہیں رہے گی اگر برکت ہو تو دنیا میں تو ظاہر ہے امتحان ہے ہی وہ چیزیں آنی جانی ہیں لوگ آنے جانے ہیں ہماری زندگی کا ہر دن ایک کم ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ سب کچھ تو اپنی جگہ ہے ہی لیکن ان چیزوں کے نقصان پر بھی پھر انسان دراصل پریشان نہیں ہوتا اس کو بھی اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتا ہے اور اس پر دل کو ایک اتمنان اور ایک سکینت نصیب ہوتی انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے احتیاط کی زندگی بسر کرتے گناہوں سے بچ کے رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتوں کے دروازے کھول دیتے بہت سی برکتیں نازل کر دیتے تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے واضح کر دی گئی ہے کھول کے بتا دی گئی ہے کہ اگر اللہ کی فرما برداری ہوگی تو برکت ہی برکت ہوگی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہت دفعہ اس کا ذکر کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہم ہر نماز میں برکت کی دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر برکتیں نازل کروا جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل کی وہ بڑھے پھلے بھولے اسی طرح تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی آپ کی آل پر بھی برکت نازل فرما تو یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہم ہر نماز کے اندر اتحیات میں پڑھتے ہیں لیکن جو لوگ نماز ہی نہ پڑے ان کو برکت کہاں سے نصیب ہوگی پھر ان کو تو یہ دعا لگی نہیں سکتی کیونکہ نہ وہ برکت کی دعا مانتے اور نہ ہی پھر وہ دعا کا حصہ بنتے کیونکہ جو شخص نماز ہی نہ پڑے جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھگئی نہ تو وہ پہلے درجے پر اپنے آپ کو بہت بڑے خیر سے محروم کر لیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة صافات میں وَبَارَكْنَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اِسْحَاقُ اور ہم نے اس پر بھی برکتیں نازل کی اور اسحاق علیہ السلام پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اسحاق علیہ السلام سے پھر آگئی یعقوب علیہ السلام ہے اور یعقوب علیہ السلام سے آگئے پھر ان کی بارہ بیٹے ہیں اور پھر بنی اسرائیل ہے اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور اولادوں کی اولاد پر برکتیں برکتیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو برکت کی دعا دے دیتے تھے وہ پھلتا پھلتا تھا مثلا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو برکت کی دعا دی اور حضرت انس کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان کی اولاد میں سے سو سے زیادہ بیٹے پوتے اور ان کی اولاد تھی آگئے خود ان کی عمر بہت لمبی تھی ان کے رزق میں بہت برکت تھی کیونکہ انہیں برکت کی دعا ملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مبارک لہو بی عمری ہی و مالی ہی پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو برکت کی دعا دیا کرتے تھے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو آپ نے انسار اور مہاجرین کے درمیان میں ایک رشتہ معاخات قائم کیا بھائی چارے کا اس میں ایک مہاجر اور ایک انساری دونوں آپس میں جو مہاجر آتا تھا وہ انساری کا مال گھر میں سے جو بھی اس کی ضرورت کی چیز ہوتی تھی اس کو دی جاتی تھی وہ طرح سے شیئر کرتے تھے تو عبد الرحمن بن نوف جو مہاجر تھے ان کو سعید بن ربی جو انساری تھے ان کا بھائی بنایا گیا تھا اب ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آپس میں بھائی بنایا تو سعید بن ربی بہت خوش ہوئے انہوں نے عبد الرحمن بن نوف کو اپنا آدھا مال اور اپنا باغ اور باقی چیزوں کے علاوہ یہ کہا کہ میری دو بیویاں ہیں تم جس سے شادی کرنا چاہتے ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور پھر تم اس سے شادی کر لینا لیکن عبد الرحمن بن نوف تو اللہ کے لئے مدینہ میں آئے تھے اور دنیا کے معلومت آ کے لئے نہیں آئے تھے تو انہوں نے دعا دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا کرے بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالکا اللہ تمہارے گھر والوں میں تمہارے مالوں میں برکت دے دلونی علی السوق مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ میں خود جا کے کام کاج کروں گا اور پھر انہوں نے تجارت شروع کر دی اور ان کی تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جب انہوں نے شادی کی تو اپنی بیوی کو سونے کی گھنٹلی جو تھی وہ مہر کے طور پر دی پھر اسی طرح عیسی علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ وَجْعَالَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں بھی ہوں جہاں بھی جاؤں گا وہاں خیر ہی خیر ہوگی اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ جب کسی بندے پر راضی ہوتے ہیں تو اسے نہ صرف اس کے لئے بلکہ اس کے ذریعے اوروں کو بھی خیر اور بھلائی پہنچاتے ہیں اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں جائیں وہی بھوٹ فساد اتنا خرابی پیدا ہونے شروع جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح بابرکت بنا دے جس طرح عیسی علیہ السلام کو بابرکت بنایا ہے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح عبراہیم علیہ السلام کو اور باقی اپنے نیک بندوں کو آمین پھر اسی طرح قرآن مجید جو ہے یہ ایک بابرکت کتاب ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابًا أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُنِ اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بہت بابرکت کتاب ہے مبارک کتاب ہے یعنی جہاں بھی یہ پڑھی جائے گی وہ قائم کرے گا وہاں خیر و برکت اور بھلائی ہوگی عام طرح پر لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہمارے پاس وقت نہیں اس لیے ہم قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے اور ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں پڑھ رہے ان کو تجویر ٹھیک کرنی چاہیے ان کو ترجمہ نہیں آتا ان کو وقت نکالنا چاہیے لیکن وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہر پاس ٹائم نہیں ہے کبھی انہوں نے یہ بات سوچی کہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے بس ٹائم سہاں سے آتا ہے وہ بھی تو انسان ہیں ان کے بھی بہت کام کاج ہوتے ہیں ان کا بھی گھر بار اولاد بچے سب کچھ کوئی ایسا تو نہیں کہ ان کی ہر چیز ختم ہو گئی اور انہوں نے صرف یہ کام کرنا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان کے وقت میں برکت ہو جاتی ان کے مال میں برکت ہو جاتی ان کے گھر میں برکت ہو جاتی بہت سے بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے بہت سے حادثات سے محفوظ ہو جاتے جو ہمارا وقت کھا جاتے ہیں یا بہت سے چیزیں ایسی جو ہمیں اپنے اندر اس طرح مشغول کر لیتی ہیں جس سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں اس لیے انسان کو ہمیشہ اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کر کے رکھنا چاہیے چاہے اس کو زبانی یاد کریں چاہے اس کو صحیح طور پر پڑھنے کی پریکٹس کریں چاہے اس کو سمجھیں چاہے گھر بھی اس کی تلاوت کریں چاہے گھر بھی اس کو لگائیں جی استاذہ جب میں یہاں پہ آئی تو میں ایس لسنر آئی تھی اور میں صرف ترجمہ کرتی تھی اور میں تقریباً پانچ کھنٹے میں صرف ترجمہ ہی کر پاتی تھی پھر مجھے لگا کہ نہیں یہ پارٹ ٹائم نہیں چلے گا نہ میں ادھر کی نہ میں ادھر کی پھر میں نے پورا اس کو جوائن کر لیا اور پھر وہ پورا ہونا شروع ہو گیا مشکل ہوئی لیکن اس کے بعد جب جینا مرنا شروع کیا اور میں نے خود کو مزید ارگنائز کرنا شروع کیا تو وہ بھی ہو گیا پھر مینوائل میری جو ملازمہ ہے وہ چلی گئی اب وہ گھر بھی میرے ذمہ آ گیا میں نے اس کو بھی کر لیا الحمدللہ پھر میں نے اپنی بیٹی کا ہومورک اپنے ہسپنٹ کے ذمہ لگائے باتا لیکن اس کے مارکس بلکل اچھے نہیں آئے تو میں نے اس کو بھی لے لیا اور اب میں آج کل ساتھ ساتھ جو کمپیوٹر ورک میں بہت کر دی تھی وہ میں نے چھوڑا ہوا تھا اور اب میں ساتھ وہ بھی کر رہی ہوتی ہوں ترجمہ کو ڈیفیکٹ ورڈ میننگز میں کنورٹ کر لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قدر برکت پیدا کر دی میرے وقت میں کہ میں اب سوچتے ہوں کہ مجھے اگر اور بھی کچھ دیا جائے گا تو میں انشاءاللہ اس کو بھی کر پاؤں ہوں ساتھ جو قرآن پاک کی برکت ہے نا قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے کی اس کو الحمدللہ میں ایسے محسوس کرتی ہوں کہ جب سے قرآن پاک پڑھا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کسی نہ کسی نہ تھوڑا بہت جو پڑھا رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ جو بھی کبھی کوئی خواہش بعض زفہ زبان پہ نہیں بھی آئی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیسے پوری کروا دیتے ہیں بعض زفہ زبان سے نکلتی ہے بعض زفہ زبان پہ آتی بھی نہیں ہے لیکن وہ پوری ہو جاتی ہے اور اتنی بڑی بڑی چیزیں مثلا جیسے کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو جیسے کہ لڑکیوں کو ہوتا ہے کہ بھئی ایسا گھرانا ہونا چاہیے تو جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں کسی بھی سکولر بغیرہ کو دیکھ کے تو بہت مجھے ذہن میں آتی تھی کہ ماشاءاللہ جو ان کے گھر میں لوگ ہیں کہ وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہوں گے تو الحمدلہ جب شادی ہوگی اس طرح سے گھرانے میں تو میں یہی سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کروائی مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ یعنی ذہن میں تھی بات کہ ایسا ہو تو کتنا اچھا ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلکل بات کریں تھی وہ وقت کے برکت کی مجھے انرجی کی برکت فیل ہوتی ہے جب سے اپنی انرجیز کو یہاں قرآن کے لئے اور دین کے کام کے لئے لگایا اب آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے ہمیں جادو ہو گیا ہے ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ ہر دوسرا بندہ اس کی شکایت کرتا ہو جانتا ہے کیا بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا ہے بیماری ہے کیا سارے ٹیسٹ صحیح ہوتے اور بندہ پھر بھی بیمار ہوتا ہے تو ایسی تمام چیزوں کا علاج کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيَا ہم قرآن مجید میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے تو اس میں آپ دیکھئے کہ قرآن مجید کیونکہ ہے ہی شفا ٹھیک ہے نا تو اس کے ذریعے شفا حاصل کرنا کسی بھی بیماری کے لیے شفا ہو سکتی لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ انسان اس کو پڑھے یا سنیں میں کسی سکالر کو سن رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھو تو وہ کہتے ہیں وہ ہم پڑھ نہیں سکتے ان کو پڑھنے کو دل نہیں چاہتا یا دنوں انہوں نے قرآن نہیں کھولا ہوتا اگر ہم سب غور کریں تو آج صبح سے لے کے اب تک ہم نے کتنی تلاوت کیا چلوگر ہم نے کر گی جی تو ہمارے گھر والوں نے کتنی کیا اب اکثر مسلمان گھرانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی بلکہ لوگ سوئے رہتے ہیں ساری رات بھی آرام کر کے پھر صبح اٹھ کے پھر دوبارہ عادت ہوتی ہے اور کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی بس عادت ہے تو عادت ایک ایسی چیز ہے جو انسان بس مجبور ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ انسان سمجھتا بھی کہ غلط چیز ہے لیکن پھر بھی کرتا چلا جاتا ہے تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ کس طرح انہوں نے اسی طرح کوئی بیمار آیا تھا اسے کہا کہ قرآن مجید پڑھو تو اس نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا انہوں نے کہا اچھا پھر سنو کہتے کہ اتنا سنو میں نے کہا کہ تم نے صبح سے لے کر شام تک رات تک سننا ہے کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے انہوں نے کہا یا پھر ٹھیک ہو جو تو یہ مشکل پرداشت کرو یا یہ مشکل یا وہ مشکل تو کہتے ہیں کہ بارحال اس نے سننا شروع کیا اور کہا کہ دبہر کو کھانے کے وقت اور پھر اس کے بعد قیلولہ ضرور کرنا ہے کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا تو تم قیلولہ کر لینا اور پھر دوبارہ سننا اور پھر سننا اور پھر سننا کہتے ہیں کہ اس نے اسی طرح کیا اور ہوا یہ کہ اس کو مطلی سے ہونے لگ گئی سنتے 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 مطلی سے ہونے لگ گئی اور جب اس نے وومٹ کیا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا پتھر اور پھر بالوں کے کچھ ٹکڑے ایسے گرے لگی بھی بالوں کی اور اسی طرح کچھ اور چیزیں جو تھی وہ اندر سے نکلی اور اس کی طبیعت کچھ ہلکی ہونے شروع کی اور پھر اس کے بعد اگلے دن پھر اس نے سنا پھر اسی طرح اس نے وومٹ کیا پھر اسی طرح ٹھیک ہو گیا بندہ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم قرآن بھی چھوڑ دیتے ہیں ذکر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور سب چیزیں اور پھر ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے لیے پڑھ دے اب کون اتنا فارغ وہ سارا دن ہمارے لیے پڑھے کتنا بھی کوئی پیار کرے کسی سے کسی کی حمت میں تو یہ اللہ کا اتنا بڑے احسان ہم ایسے دور میں کہ ہمیں ہر قسم کے کاریوں کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت ملتی ہے اور ہم اس کو لگا کر سن سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کدھر لگایا اور ادھر باتیں ہو رہی ہیں اور بیچ میں جیسے مریض ہسپتال میں داخل کر دیتے ہیں ایسے ہی ایسے بندے کو کسی کمرے میں بند کر دینا چاہیے اور اس کے پاس کوئی اور دنیا کے باتیں نہیں کرنی چاہیے اور سلسل قرآن اس کو سنوانا چاہیے کیونکہ قرآن شفاہ ہے لوگ کہتے ہیں چاہے کوئی تعویز مجھے لا دو وہ آسان کام ہے وہ رکھ دو وہ لٹکا دو لیکن قرآن قرآن نہیں حالانکہ قرآن مجید بابرکت کتاب ہے اگر ہم ہر روز گھر میں صبح و شام پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ایسی چیزوں کو داخلے کا موقع نہیں ملے گا وہ تو خود ایک پروٹیکشن بن جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی جو غزہ ہے اس کے اندر بھی برکت ہوتی مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو ایک سائیڈ سے کھاؤ بیچ میں برکت اترتی ہے اچھا تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں بس وہ گولے جاتے ہیں یا کھانے کے ہمارے طریقے ایسے ہوتے ہیں چمچ سے یا بیچ میں سے پیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو وہ ہر جگہ چمچ پھر رہا ہوتا ہے تو کھانا چاہے چمچ سے ہی کھائیں تو کیا کریں سائیڈ سے کھانا شروع کریں سوپ بھی پیئے تو سائیڈ سے پینا شروع کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ آپ سائیڈ سے بھی کھائیں گے یعنی سوپ بھی پی رہے ہیں تو اسے سائیڈ سے لیتے 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 تو انشاءاللہ جب اینڈ ہوگا تو آپ کو پیٹ بھراؤ ہوگا یعنی آپ کو ایک سیٹسٹرکشن کی پیلنگ ہوگی اور اگر بسم اللہ پڑھ کے کھائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے فرکت نازل ہوتی ہے اس کھانے سے اور ایک تسلی ہوتی ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم بہت سا بھی کھا لیتے ہیں اور کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے کھائی کچھ نہیں کیونکہ ایسے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اسی طرح پھل بھی سعی مسلم میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ سے مر بھی ہے جب لوگ نیا پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے آپ اسے پکڑتے اور دعا فرماتے یعنی پہلے خود ہی کھانے نہیں بیٹھ جاتے تھے بلکہ ایک طرح سے دعا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے اللہم انہ ابراہیم عبدکا و خلیلکا و نبیو و انی عبدکا و نبیوکا و انہو دعاکا لمکہتا و انہو دعاکا للمدینہ بمثل ما دعاکا لمکہ ومثل ہی و معہو قالا اے اللہ ہمارے پھل میں برکر ڈال دے ہمارے مدینہ میں برکر ڈال دے ہمارے ساہ میں برکر ڈال دے ہمارے مدھ میں برکر ڈال دی اے اللہ ابراہیم تیرا بندہ اور تیرا خلیل تھا اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں ابراہیم نے تجھ سے مکہ کے لئے دعا کی تھی میں تجھ سے مدینہ کے لئے دعا کرتا انہوں نے تجھ سے جو مکہ کے لئے مانگا میں اس سے دگنا تو اس سے مدینہ کے لیے مانگتا ہوں پھر آپ اپنے پاس سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اس کو دے دیتے تھے اچھا ہم نے کبھی ایسے کیا کہ ہم دعا مانگے کہ یا رب العالمین جس طرح تُوہے اپنے نیک بندوں کو برکت اتا کی تُو ہماری زندگیوں میں ہمارے وقت میں ہمارے کھانے میں ہمارے مال میں ہماری اولادوں میں برکت ڈال اچھا وہ پھل آپ سب سے چھوٹے بچے کو دیتے کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے تو بچوں کی نظر اس کو پہت ہوتی ہے اور خصوصاً پھل اور مدینہ کا پھل کیا تھا کھجوریں تھی سویٹس آج کی چاکلیٹ کہہ لیا تو کیونکہ لالچ جو ہوتی ہے اس سے برکت نکل جاتی ہے جب انسان بغیر لالچ کے دل کی تسلی کے ساتھ کوئی چیز کھاتا ہے یا لیتا ہے یا دیتا ہے تو اس سے بہت برکت ہوتی ہے لیکن جب انسان کو لالچ ہوتی ہے اور ہرس ہوتی ہے اور اپا داپی ہوتی ہے اور ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے اور مجائز طریقوں سے بعض وقت لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے پھر وہ برکت ختم ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے پاس کتنو کچھ بھی ہو اس کا دل غنی نہیں ہوتا اس کے دل کے اندر سکون نہیں ہوتا اس کے دل میں خوشی نہیں ہوتی تو یہ دل کی خوشی اور اتمنان ایسی چیز ہے جو کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی یہ برکت ایسی چیز ہے جو کسی بازار میں نہیں ملتی یہ آپ کی خیر بھلائی دعائیں اللہ کا ذکر اللہ کا تقوی یہ چیزیں برکت لاتی ہیں پھر اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ اپنی نماز میں یہ دعا مانگ رہے تھے اللہم مغفر لی ذنبی و بسع لی فی داری و بارک لی فی ما رزقتنی اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے میرا گھر میرے لیے وسیع کر دے گھر کھلا کر دے اور میرے لیے میرے رزق میں برکت ڈال دے عام طور پر گھر جو ہے وہ صرف رقبے سے بڑے نہیں ہوتے بلکہ اس کے رہنے والوں کے دل جب بڑے ہوتے ہیں تو گھر بڑے ہوتے ہیں چھوٹے گھر میں بھی بڑی بھلائیاں اور خیر ہوتی ہیں اکثر لوگ شادی جب ہوتی ہیں اس وقت چھوٹے سے گھر میں ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو جو بچے بڑے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مال میں بھی اضافہ کر دیتا ہے بڑے گھر میں چلے جاتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور بہو یا جو اگلی جنریشن ہے اس کے اندر خیر و بھلائی نہ ہو تو وہ بڑے گھر بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر بھی کوئی خوشی اور سکون نہیں رہتا ہسٹلی میں جی ٹریننگ سیشن ہوتا ہے تو اس میں ہم لوگوں کو سینڈویچز بنانے سے کھائے گئے تھے اور اس میں یہ تھا کہ ایک ٹیبل پہ کچھ لوگ جمع ہو جاتے تھے اور پھر ہم لوگ ان سب نے مل کے سینڈویچز بنائے تو اس دن حالانکہ ہم سب کے حصے جو ہے وہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا پیس ہی آیا تھا سینڈویچ کا لیکن ہم نے وہ کھایا اور ہم اوپر گئے تو ہمیں رات کے کھانے تک ہمیں بھوک نہیں لگی تھی کسی کو بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہم فل ہو گئے ہیں بالکل تو اس دن مجھے برکت کے لفظ پر بہت یقین آیا کہ برکت واقعی کیا چیز ہوتی ہے آپ کے خیال میں وہ کیا چیز تھی جس سے برکت ہوئی سب کے مل جل کر کام کرنے سے کیونکہ ید اللہ فوق الجماع جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لئے عیسار کرتے ہیں تو برکت ہوتی ہے اور جب آپہ دھاپی ہوتی ہے لالچ ہوتی ہے خود غرضی ہوتی ہے اور ہر کوئی کھینچہ تانی کر رہا ہوتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے پھر اسی طرح صحیح بخاری میں ہے ایک صحابی کہتے ہیں عربت البارقی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دینار دیا کہ میں آپ کے لئے ایک بکری خرید کر لاؤں اس سے میں نے دو بکریوں خریدی پھر ایک بکری ایک دینار کے عوض بیچ دی ایک بکری اور دینار لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اروہ کی تجارت میں برکت کی دعا کی جس کے بعد اگر مٹی کا سودا بھی کرتے تو اس سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے کیا کیا کہ آپ نے ایک دینار دیا کہ جاؤں میں لئے بکری خرید کر لاؤں وہ گئے انہوں نے پہلے تو دو بکریوں خریدی اس سے پھر ان میں سے ایک بیچ دی ایک دینار کی اور واپس ایک بکری بھی لے کے دینار بھی واپس لے کے تو آپ خوش ہوگے کہ اتنا سمجھدار اتنا اچھا کام کر کے آیا تو آپ نے اس کو برکت کی دعا دی اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی بھی تجارت کرتا چاہے مٹی بیچتا تو بھی مجھے نفع حاصل ہوتا تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ جو پیسے لے کر گئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے تھے اس پیسے میں بھی برکت اور پھر انہوں نے اس کو ضائع نہیں کر دیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے لینی ہے نا کوئی سوستی کمارے کوئی بھی چیز پکڑ کے لے اس کو اچھی طرح اس سے کام لیا اس سے دو خریدی پھر اس سے آگے اور تجارت کی عام طور پر جب ہمیں کوئی کام قیادے کرنے کا تو ہم بس خانہ پوری کر دیتے ہیں کر لیا کر لیا کر لیا ہو گیا اس کو آسن طریقے سے نہیں کرتے اب کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کا دل نہیں خوش ہوتا پھر اس کے دل سے دعا نہیں نکلتی تو کوئی بھی کام انسان جب اللہ کے در سے کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کیلئے کرتا ہے تو اس کے اندر برکت پیدا ہو جاتی اس کے اندر سے خیر و بلائی پھوٹتی اور اس خیر و بلائی کا اثر دور دور تک جاتا ہے سنن تربیسی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لکا فی صفقت یمینک اللہ تعالیٰ تیرے دائیں ہاتھ کے سعودوں میں برکت ڈال دے کہتے ہیں اس کے بعد وہ کوفہ کی طرف جاتے اور بہت زیادہ نفع کماتے اور اہل کوفہ کے مالداروں میں شامل ہونے لگے یعنی ان کو اتنا مال نصیب ہوا کہ وہ بڑے بڑے مالداروں میں شامل ہو گئے اسی طرح حضرت انس کو جو آپ نے دعا دی تھی برکت کی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس بہت زیادہ مال ہے میری اولاد اور پوتے ایک سو سے زیادہ تجابوس کر چکے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت انس کا ایک باف تھا جو ایک سال میں دو دفعہ پھل دیتا تھا اور اس باغ میں ایک پھول تھا جو کستوری کی خوشبو دیتا تھا اچھا سال میں دو دفعہ پھل یہ میں نے اپنی آنکھ سے کسی کے ہاں دیکھا پچھلے دنوں لاہور جانا ہوا میرا تو وہاں پر ایک بزرگ خاتون ہے وہ کافی عرصے سے مجھے کہتے تھے آپ کو بھی لاہور آئے تو میرے گھر ضرور آئیں تو کبھی وقت ہی نہیں ہوتا تھا تو اس دفعہ تھوڑا سا میرے پاس وقت نکلا بلکہ میں جہاں ڈھہ رہی ہوتی وہاں سے گھر قریب تھا تو کہتے ہیں کہ آئے میرے گھر تو میں چلی گئی اچھا جب میں گئی تو وہ اپنی روٹین بتانے لگی کہ کس طرح میں صبح گرمی ہو سار گئی تین بجھ اڑ جاتی اور پھر میں تحجب پڑھتی ہوں قرآن مجید پڑھتی ہوں اور پھر اپنے باغ میں لے گئی باہر لون تھا ان کا درخت لگے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر بھی قرآن پڑھتی ہوں اور آپ دیکھیں کہ اس وقت نومبر کا موسم ہے اور میرے درخت پھل لگے ہوئے ہیں عام لگے ہوئے تھے جی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھئے کہتے ہیں یہ درخت میرا سال میں دو دفعہ پھل لاتا ہے اتنی برکت ہے اور ہم سے یقین نہ آیا کہ واقعی یعنی اگر میں کئی سنتی تو شاید اور بات تھی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ زندگی میں وقت پہ ہر چیز میں اتنی برکت دے دیتا ہے اب آپ دیکھیں کہ رات تو ہمیں بھی اتنی ملی ہے نا لیکن ہم لوگ ہم کو پلان ہی نہیں کرتے کبھی اٹھنا بھی ہے جب اٹھنے کا پلان کریں گے تو سونے کا بھی کریں گے جب اٹھ بھی جائے تو پھر اٹھ کے کیا کرنا ہے ایک اور میری بہت ہی قریبی جاننے والی میری رشتہ دار ہے بلکہ تو ہر جمعہ کو قرآن پورا کر لیتی مماشاہ تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کس طرح تمہاری پوسیبل ہے کیسے کرتی ہو تو کہنے لگی کہ میں ہر روز رات کو ڈیڑھ دو بجے کے قریب اٹھ جاتی اور میں ایک منزل پڑھ لیتا ہوں یعنی اس وقت تو پوری منزل نہیں ہوتی لیکن یہ کہ جو چھٹ جاتا ہے وہ میں دن کو پورا کر لیتی کہتی بس میں نے اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے کہ میں نے ساتھویں دن قرآن ختم کرنا ہے اور صحابہ کرام کی اکثریت لیے کرتی تھی کہ روز منزل قرآن پڑھتی تھی ہم لوگوں سے سپارہ پڑھنا مشکل ہے تو ان لوگوں کی زندگی میں یعنی یہ پچھلے دور کی بات ہے میں آج کے دور کی بھی بات کر رہی کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اب بھی ایسے کام کرتے دیکھیں ہمارے ملک میں جہاں ایک طرح بہت خرابی ہیں وہاں دوسری طرح ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی پھر بہت سے عذاب اور بہت سے مشکلات جو ہیں وہ ٹالے رکھتے ہیں تو ہم سب کو بھی اپنے وقت اور اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے یہ کمائی کے دن ہے دنیا کام کی جگہ ہے جنت آرام کی جگہ ہے اگر ہم دنیا میں آرام کرتے رہے تو وہاں کیا بنے گا پھر اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اوقات کی پلاننگ کریں فضول باتوں میں وقت کم جایا کریں ادھر ادھر لوگوں کے کاموں میں مت انٹرفیر کیا کریں اوروں کے زندگیوں میں دلچسپی لینے کی وجہ ہے کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور کیا پکا رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے اپنے اوپر زیادہ غور کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے میرا دن کس طرح گزرتا ہے کون کون سے اچھے کام کرتے ہوئے اور کون کون سی خیر و بلائی کی باتیں کیونکہ انسان جس حال میں پہت ہوگا اسی حال میں اٹھے گا اگر ہمارے دل پریشان ہے اور ہم ایک فضول قسم کی باتیں سوچتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں تو اسی حال میں اٹھیں وہ دل تو وہی پر پیک ہو جاتا ہے جیسے جس حال میں اس کو چھوڑا موت کا تو کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی آجائے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے وقت میں خیر کے کام کریں اور یہ خیر کا ہونے ہی دراصل برکت ہوتا ہے کہ اس شخص کی زندگی بابرکت ہے جسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور ابو تعالیب اور ان کے گھر والوں نے ان کی پروش کی تو یہ چیز میں بہت نوٹ کیا کہ جب خاندان میں اگر کوئی یتیم اور جو خاندان کے گھرانے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیب ان کو واقعی بہت زیادہ برکت دیتا ہے بلکل بلکل صحیح اسی طرح بہت دفعہ زندگی میں بچپن سے اب تک یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ جو حلال مال سے جو بھی چیز خریدی ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے اور کافی ہو جاتی ہے لیکن جب بھی کوئی بھی حرام طریقے سے یوکی ہوتی نا تو وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے ضائع ہو جاتی ہے یہ بات درست ہے کہ جو رزق حلال کا ہوتا ہے وہ تھوڑا بھی ہوتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے اور گھر کے اندر ایک اتمنان اور ایک خوشی ہوتی ہے ایک فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوتا لیکن حرام کما کر کتنا بھی انسان کے پاس کٹھا ہو جائے تو اس کو وہ اتمنان نصیب نہیں ہوتا پھر اسی طرح سائب بن یزید تھے چرانوے سال کی عمر میں بہت زیادہ صحت مند اور قوت والے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ میں اب تک اپنے کانوں اور آنکھوں سے جو نفع حاصل کر رہا ہوں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے لئے برکت کی دعا کا نتیجہ ہے ایک دفعہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی فرمانے لگئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھنجا بیمار ہے آپ اس کے لئے اللہ سے دعا کر دیں چنانچہ آپ نے میرے لئے دعا فرمائی دوسری روایت میں آتا ہے میری خالہ نے کہا میرا یہ بھنجا بیمار ہے آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا میرے لئے برکت کی دعا کی اس کے بعد آپ نے وضو کیا میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا پھر میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا اور میں نے مہر نبوت آپ کے دونوں کندوں کے درمیان دیکھی جو کگوتر کنڈے کی طرح تھی یعنی کہ پیچھے آپ کے وہ مہر تھی جو آپ کی نبوت کی علامت تھی نشانی تھی زہرہ بن مابد اپنے دادا عبداللہ بن حشام سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کی والدہ زینب بنت حمید انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لے لیں آپ نے کہا یہ بھی چھوٹا ہے تو آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ان کے لئے دعا کی زہرہ کہتے ہیں میرے دادا عبداللہ بن حشام بزار کی طرف جاتے غلہ خریدتے تو وہاں انہیں عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر ملتے وہ دونوں ان سے کہتے ہیں ہمیں بھی صعودے میں شریک کر لو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے برکت کی دعا کی ہے تو جب ہم تمہارے ساتھ مل کے بزنس کریں گے تو ہمارے بزنس میں بھی برکت ہو جائے گی تو عبداللہ ان دونوں کو بھی شریک کر لیتے بساوقات ایک پورے اونٹ کا غلہ نفع ہوتا اور وہ اسے گھر میں ڈھئی دیتے یعنی وہ جو مل کے بزنس کرتے تو اتنا زیادہ پرافٹ ہوتا کہ پھر وہ آگے دے دیتے مسند آمد کی روایت ہے ہنزلہ کہتے ہیں مجھے میرے دادا ہنفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے حدیث میں ہے کہ انہوں نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا اور کہا یہ میرا بیٹا ہے اس کے علاوہ اور بھی بیٹا ہے یہ ان میں سب سے چھوٹا ہے آپ اس کے لئے دعا فرمائیں آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بارک اللہ حفیقہ اللہ تجھے برکت عطا کرے راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہنزلہ کے پاس کسی ایسے آدمی کو لایا جاتا جس کا چہرہ ورم زدہ ہوتا یا کسی جانور کو لایا جاتا جس کے تھن ورم زدہ ہوتے یعنی سوجن ہوتی تو ہنزلہ اپنے ہاتھوں پر تکارتے بسم اللہ پڑھتے پھر اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ پر ہاتھ رکھا تھا اور اللہ کی فضل سے وہ ورم ٹھیک ہو جاتا تھا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو یہ برکت عطا کی یا کہنا چاہیے کہ ان کو یہ خیر عطا کی یعنی برکت کا مطلب ہے وہ خیر دینا کہ انسان کسی کو نفع پچانے کے قابل ہو جائے کیونکہ خیر الناس مینف الناس لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پچاتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر کیا ذہنیت ہوتی کہ ہم صرف فائدہ اٹھا لیں فائدہ دیں نہ کسی کو کوئی ہم سے کچھ مان نہ لیں کوئی ہم سے کچھ حاصل نہ کریں حالانکہ جو فائدہ دینے والا ہوتا ہے خود اس کو فائدہ پلٹ کے پہنچتا ہے وہ خیر اور بلائی اسی کی طرف جاتی ہے اس لئے ضرور نہیں ہوتا فائدہ صرف مال کا ہی ہو فائدہ جان کا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کسی کی خدمت کرے تو اللہ نے ہاتھ بنائے کیوں کسی کام کے لیے بنائے ہاتھ سے کسی کی خدمت کرے کچھ کسی کے کام آئے اپنے پاؤں سے چل کے کہیں جائے اپنے علم سے اپنی سمجھ سے اپنے وقت سے اپنے مشورے سے کسی بھی چیز سے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے دوسروں کو فائدہ پہنچائے تو جب انسان دوسروں کی بلائی کرنے والا ہوتا ہے دوسروں کو خیر پہنچانے والا ہوتا ہے تو وہ ساری خیر واپس اسی کی طرح پلٹتی ہے جو فائدہ پہنچاتا ہے اور یہ جو برکت ہوتی ہے کسی کے اندر وہ دراصل اس کے اندر خیر پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو ایسا انسان نہ صرف یہ ہے کہ خود فائدہ اٹھاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اب اسی طرح یہ ہے کہ تھوڑا رزق کس طرح کافی ہوتا ہے آپ کو معلوم ہونا حضرت ابو رہرہ دن رات پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے تو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اپنی دنیا کمانے کا کوئی کام کرے بعض وقت بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے کیونکہ ان کو اتنا سیکھنے کا شوق تھے باقی سارے لوگ اپنے کمائی کے لیے وزار جاتے کچھ کرتے تو یہ اس وقت بھی لگ کے بیٹھے رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احاتیس جو بھی سنتے جو آپ کی بات سنتے وہ فورا لکھ لیتے اب ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خجونے لایا ابو رہرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اللہ سے برکت کی دعا کریں آپ نے ان کو جمع کیا اور دعا فرمائی پھر فرمایا ان کو پکڑ لو اور اپنے کسی تھیلے میں ڈال لو جب ضرور ہے تو تھیلے میں ہاتھ داخل کرنا اور بقدر ضرورت استعمال کر لینا اور انہیں کھلی ہوئی نہ نکالنا یعنی وہ پلیٹ میں کھول کے مت رکھنا ابو رہرہ کہتے ہیں میں نے تقریباً ایک وسق وسق کے ساٹھ سا ایک وسق کھجورے اس تھیلے سے نکال کر اللہ کے راستے میں دی یعنی اس میں ہاتھ ڈالتا نکال کے دیتا ہے ڈالتا نکالتا ڈالتا نکالتا ہم خود اس سے کھاتے لوگوں کو بھی کھلاتے وہ تھیلی ہمیشہ میرے پاس رہی حتیٰ کہ جس دن حضرت عثمان کو شہید کیا گیا اس دن وہ تھیلی گم ہو گئی حضرت عائشہ بھی کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فوت ہوئے تو ان کے گھر میں تھوڑے سے جوہ کے سوا کچھ نہیں تھا تو وہ جس برطن میں تھے بس وہاں سے ہاتھ ڈال کے نکال لیتی تھی اور کبھی انہوں نے دیکھا گنا نہیں تھا کہ کیا ہے بیجو لیکن جس دن انہوں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس کے بعد وہ ختم ہوگی تو بعض اوقات ہم لوگ پیسے گن گن کے رکھتے ہیں گن گن کے دیتے ہیں گن گن کے ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں کھانا گن گن کے طول طول کے ناپ ناپ کے بہت سری چیزوں میں بڑی کلکولیشنز کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ضرورت پڑھنے پر کلکولیشن کر سکتے ہیں آپ آپ مثلا جا رہے ہیں بزار اور آپ نے دس ہزار کی کوئی چیز لینی ہے تو اب اتنا تو گنے گنے کہ دس ہے کہ نہیں لیکن جس ندیدی نظریں ہوتی ہیں یہ ندیدہ پانچ ہوتا ہے کہ جس سے لالچ اور پیٹھے رہنا چھکیا آ گیا کیا چلا گیا کتنا رہ گیا وہ نہیں ہونا چاہیے مثلا آپ نے اگر جسے وریبوں کو یا فقیروں کو دینے کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے تو مثلا آپ کے بیگ میں ہے یا دراز میں ہے یا گھر میں یا کہیں بھی تو جب آپ اس میں سے نکال کے دیں گن کے نہ دیں بس ایسے جو ہاتھ میں آیا دے دیا آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب رزق دے گا کیونکہ آپ نے حساب نہیں کیا اس میں سے نکالا اور دے دیا کیونکہ اللہ کا دے رہا ہے وہ گن رہا ہے وہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے تو یہ جو دل کا لالچ نہ ہونا ہے اس میں بڑی خیر رہ ملائی ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ وہ پچپن سال سے زیادہ اس میں سے کھجوریں کھاتے رہتے ہیں یعنی اتنا عرصہ وہ اس میں سے دیتے بھی رہے اور کھاتے بھی رہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو برکت عطا کی بسم اللہ تو ہر چیز پر ہے کیونکہ بسم اللہ برکت کا ذریعہ ہے میرے فادر کی فرنڈ نے انہوں نے بتایا تھا کہ پہلے ان کے باس اندرود کا ایک باغ ہوا کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا پروفٹ نہیں ہوتا اس سے تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ صدقے کی نیت کر لیں آپ داخل ہوتے ہوئے انچی آواز میں کہیں کہ اللہ اس میں سے جو بھی آپ مجھے دیں گے نا وہ میں صدقہ ضرور کروں گا اس میں سے کسی بھی طرح سے تو انہوں نے یہی کیا اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے تھوڑے سے درختیں اس پہ اتنا اچھا پھل آتا تھا اور اتنا زیادہ آتا تھا کہ واقعی درختوں پہ اتنا نہیں آتا تھا اور انہوں نے اس سے کیا کیا کہ وہ رشداروں میں مارنا شروع کر دیا اپنے چچا کے بیٹوں اور جتے بھی کزنز تھے ان میں مطلب انہوں نے کہا کہ یہ جتے درخت ہے اس پہ سے انہوں نے سپیسیفائی کر لیا کہ ان درختوں کا پھل جو ہے وہ میں رشداروں میں دوں گا اتنا جو ہے میں کہیں ہوا صدقہ کروں گا تو اب وہ بتا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتے بھی منڈی کے لوگ تھے یا جتے بھی وہ صدا کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم نے اسی بندے سے خریدنا ہے کیونکہ اس کا مال اوپر سے لے کر نیچے تک پیٹی میں بلکل صاف صفاف ہوتا ہے اور اس کا پھل جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ خراب بھی نہیں ہوتا وہ صرف اس چیز کی برکت تھی کہ انہوں نے صدقے کی وہ نیت کیوئی تھی تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اگر دیکھے کہ اس کی کسی بھی چیز میں کمی ہو رہی ہے تو انسان اس میں سے اللہ کے راستے میں دینا شروع کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایک نیک اکلائے گا اللہ اس کے مطلب میں دس اس کو عطا کرے گا برکت کا ایک اور کونسپ بھی میں نے جو افزارف کیا ہوئی یہ کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو ایک اور طرح سے برکت ہوتی ہے کہ آپ کا مال ایکسٹرا خرش ہونے سے بھی بچ جاتا ہے میرا پرسنیکس بھی یہ ہے کہ جب میں نکلتی ہوں تو میرا آدھت ہے کہ صدقہ دے کے نکلوں تو اگر میں وہ مومیس کرتا ہوں تو مجھے یہاں سے ایمورسٹی دانے تک بھی پتہ نہیں اتنے میری سپینڈ ہو جاتا ہے پیسے کبھی کیاپ میں کبھی لینے میں کبھی کس طرح تو وہ مجھے اس ٹرم پھر کلک ہوتا ہے کہ میں ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے جب بھی میں صدقہ دیتا جب نہ میں فیل کر دی تھی اپنے پیسے گنتی نہیں تھی تو جب اپنا پرس فیل کر دی تھی کہ ہلکا ہو رہا ہے مانکہ اینڈ میں تو میں کیا کرتی تھی اس میں سے روز صدقہ نکالنا شروع کر دیتا اور الحمدللہ میں نے اس چیز کو فیل کیا کہ مہینہ ختم ہو جاتا تھا میرا فرض خالی نہیں ہوتا الحمدللہ بلکل کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے بہت سے ایسی چیزوں سے بھی بچا لیتا ہے کہ جہاں انسان کا جمع شدہ جمع پورج ساری ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے صدقہ جو انسان کی روٹیکشن کا ذریعہ بھی ہے اور ہر طرح کی خیر و بلائی لانے کا ذریعہ بھی پھر اسی طرح جب ایک غزوہ کے موقع پر کھانے کو کچھ نہیں تھا تو لوگوں نے کہا کہ اونٹ زبا کرتے ہیں تو عزت امہ نے منع کیا کہ اونٹ زبا کر دی تو سواریوں کو کیا ہوگا سواریاں نہیں رہیں گی تو اس پر پھر آپ نے فرمایا کہ سارے لوگ اپنے پاس جو کچھ ہے وہ کٹھا کریں ایک جگہ سب کے پاس جو جو کچھ تھا وہ سب ایک جگہ کٹھا کیا گیا اور پھر سب کو تقسیم کیا گیا اس میں سے اور ہر ایک اپنے اپنے تھیلے بھر کے لے جا رہا تھا اور سب کے لئے وہ کھانا کھا کر ہو گیا کیونکہ اکٹھے ہو کے کھانے میں اکٹھا کرنے میں اس میں بھی برکت ہوتی ہے اسی طرح ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی تھوڑا تھا غزو کا تو آپ نے اس میں ہار ڈالا تو اس میں سے بے شمار لوگوں نے غزو کیا اور صاحبی کہتا ہم نے دیکھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے برکت زیادہ ہوتی ہے اس میں سب سے پہلا تو یہ تقوی جو میں نے بتایا کہ اللہ کا ڈر ہو انسان ہر کام اللہ کے لئے کرے دوسرا یہ ہے کہ دعا ہو خاص طور پر برکت کی بھی اور ویسے بھی دعا پھر جیسے حضرت انس کو دعا دی حضرت عروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا کے علاوہ صدقہ خیرات کی جو جیسے ہم نے بات کی کہ دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے اور مال میں برکت آتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے حکیم بن عزام کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ نے مجھے دے دیا میں نے پھر مانگا آپ نے مجھے پھر دے دیا میں نے پھر مانگا تو آپ نے فرمایا اے حکیم یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے جو اسے نفس کی سخاوت کے ساتھ لیتا ہے اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور جو اسے لالج کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لئے اس میں برکت نہیں ہوتی وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں برتا پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہر روز دو فرشتے اترتے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کا پہلا بھی ضائع کر دے پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ کہ جو کچھ تم خرچ کروگے اللہ اس کے جگہ اور دے دے گا اور وہ بہترین رازق ہے پھر اسی طرح ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے باغ تھے مدینہ میں اور انہوں نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا حالانکہ وہ باغ جو تھے وہ ان کے پسندیدہ ترین باغ تھے اور یہ اس آیت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تازل کی لَمْ تَنَا لُلْبِرْلَا حَتَّىٰ تُنْ فِقُومَ امَّا تَحِقُونَ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ بھی اللہ کے لئے خرچ کرنے چاہیے پھر کاروبار میں جب سچ بولا جاتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے جھونٹ کاروبار کی برکت کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح صبح کے وقت میں برکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی صبح میں برکت کی دعا کی اللہ مبارک لئے امتی کی بھوکو رہا پھر اسی طرح کھانے کے وقت جب انسان سلط کے مطابق کھانا کھاتا ہے تو اس میں بھی برکت ہوتی اسے برطن کو چاٹ لینا انگلیوں کو چاٹ لینا پھر اسی طرح استخارہ کرنا کہ جب انسان کوئی بڑا فیصلہ کرنے لگتا ہے اور اس وقت وہ نقل پڑھ کے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام اچھا ہے تو میرے لئے اسے برکت ڈال دے اور اس کو آسان کر دے اور اگر اچھا نہیں تو مجھے اسے پھیر دے تو اللہ تعالیٰ اس میں اگر وہ کام اس شخص کے حق میں اچھا ہو تو اس میں برکت ڈال دیتا ہے ورنہ وہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح یہ کنات کنٹینٹمنٹ اللہ کی رحمت اور اللہ پر توقل کر کے انتظار کرنا کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان حریص ہو کے لالچی ہو کے جلد بازی کرتا ہے وہ جو مرگی سونے کا انڈا دیتی ہے وہ اس کو زبا کر ڈالتا ہے تو اس سے بھی بعض وقت خرابی ہیں جلد بازی چیزوں کو خراب کر دیتی تو برکت کے لئے کیا کرنا چاہیے کہ انسان کو فیر ڈیلنگ کرنی چاہیے سبر سے کام لینا چاہیے انتظار سے کام لینا چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو برکت روک دیتی ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے کام ہے پھر اسی طرح پتہ رحمی ہے اس قوم پر اس گھر پر برکت نازل نہیں ہوتی جو اپنے رشتوں کو کار دیتے جو رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے پھر اسی طرح جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے پھر جو جھوٹی قسمیں کھائیں سودا کرتے وقت اس میں برکت نہیں ہوتی پھر اسی طرح نکمی چیزوں کا صدقہ ردی مال اللہ کے راستے میں دینا اس سے پھر نہیں مال آگے بڑھتا پھر اسی طرح بلا وجہ بلا ضرورت اپنے زمین بیچ دینا حدیث میں آتا ہے جو شخص گھر یا غیر منقولہ جائداد پلوٹ وغیرہ کو بیچ دے اور اس کی قیبت اس جیسی چگہ پر خرچ نہ کرے تو وہ اس لائک ہے کہ اس میں برکت نہ ہو یعنی مسئلہ آپ کا گھر تھا اور آپ نے اسے بیچ کے پیسہ بینک میں ڈال دیا بینک میں رکھ دیا یا دوبارہ نے انویسٹ کیا تو بھی برکت نہیں ہوتی یعنی اگر آپ نے کوئی ایسی چیز بیچی ہے تو پھر کیا کریں اس طرح کی کوئی اور چیز خریدیں یعنی بزنس کریں یا پھر اس پیسے کو کسی بہتر استعمال میں لائیں تاکہ برکت ہو اسی طرح جب انسان ہیلے وہانوں سے حرام مال کھاتا ہے کہ بڑی مجبوری ہے اس طرح سچ بولنے سے تو بزنس اچھا نہیں ہوگا اور کچھ نہ کچھ تو جھوٹ بولنے ہی پڑتا ہے کچھ رشوت دینی پڑتی ہے اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہیں ہمارے معاشرے بہت خرابی ہیں لیکن پھر بھی انسان چھٹ چھٹے باتوں میں اللہ کی نافرمانی شروع کر دے تو اس سے بھی برکت اٹھ جاتی اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح دنیا کی حرص اور تمہ رکھنا مال کی زکاة ادا نہ کرنا جس مال کی زکاة ادا نہیں کی جاتی وہ مال تباہ ہو جاتا ہے یعنی وہ زکاة بھی جاتی ہے اور جس مال کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اسی طرح ناب طول میں کمی کرنا وہ بھی مال کی برکت کو ختم کر دیتا ہے پھر اللہ کے دیئے ہوئے رزق پر راضی نہ ہونا اس سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ بابرکت ہوتے ہیں کچھ جگہ بابرکت ہوتی ہیں مثلا پیغمبر بابرکت ہوتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے نوح آپ اتر جائیے ہماری طرف سے عظیم سلامتی اور بہت سی برکتوں کے ساتھ آپ دیکھیں اسے دنیا ختم ہو گئی تھی صرف چند وہ لوگ تھے جو اس کشتی میں تھے یہ چند جانور تھے لیکن اللہ نے ان میں اتنی برکت ڈالی کہ آپ دیکھیں دنیا میں پھر ساری اولاد انہی سے پھر اسی طرح پہلے ذکر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم حضرت عسیٰ علیہ السلام پر برکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اکرام ان میں سے بھی بعض ایسے تھے کہ جن کے ساتھ بہت بہت برکتیں منصوب پھر اسی طرح قرآن مجید اور دو بھی لوگ دین پر ہوں نیک کام کریں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالی برکت لگا دیتے ہیں سورة الوکرہ کا پڑھنا برکت کا ذریعہ ہے اگر گھر میں یہ پڑھی جائے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت کا ذریعہ ہے پھر سلام جس گھر میں بہت کیا جائے وہ باورکت جگہ ہو جاتی ہے سلام کی حسرت کیونکہ اس میں ہم کیا کہتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے میرے بیٹے جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہیں تیرے اوپر برکت ہوگی اور تیرے گھر والوں پر بھی برکت ہوگی اسی طرح ہجامہ جو ہے یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے ایسا آپ دیکھیں ہجامہ جو ہے جس میں خون سک کر کے نکالتے ہیں حالانکہ خون نکالا جا رہا تھا عام طور پر جب آپ خون نکالتے ہیں تو کمزوری ہوتی لیکن ہجامہ جو ہے وہ برکت کا ذریعہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں شفاہ ہے سنگی لگوانا شہد پینے اور داغنا لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں یعنی جلا کے علاج نہ کیا جائے ایک اور روایت میں مہار مو سنگی لگوانا بہت اچھا ہے یعنی صبح صبح اس میں شفاہ اور برکت ہے یہ عقل کو زیادہ کرتی ہے یاداش مضبوط کرتی جو کوئی اللہ کے نام سے سنگی لگانا چاہے وہ جمعرات کے دن لگوائے جمعہ اور ہفتہ اور اتوار کے دن سنگی لگوانے سے بچو کپنگ ہوتی ہے نی اسی طرح پہلے سنگ سے لگاتے تھے اب تو کپس آگئے آپ نے کبھی دیکھا یہ جو علاج ہے چائنیز دریقہ علاج ہے لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا اب چائنہ سے ہی کپس بن کے آتے ہیں جس کے پیچھے گن سے اس کے اندر سے پھر اس کو سک کرتے ہیں الحمدللہ الہدا میں شروع کیا گیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ پہلے اس کو ایک طرح سے دی سینٹسٹائز کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اندر کٹ لگاتے ہیں چھوٹے پھر خون نکالتے ہیں تو وہ جو گندہ خون ہوتا وہ باہر آ جاتے ہیں جمعہ رات کا دن زیادہ بہتر ہے جمعہ ہفتہ اور اتوار کے دن نہیں لگوانا چاہئے سوار اور منگل کے دن بھی لگوانے میں فائدہ ہے کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے بیماری کو دور کیا تھا بدھ کے دن بچنے کو کہا گیا کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں ڈالا تھا ہمارے ہاں کیا ہے بدھ کا امسود کورڑ اور برس کی بیماری بدھ کے دن یا رات کو نکلتی ہیں بارش بھی بابرکت ہے اور اس کی برکت ہے تو سب محسوس کرتے ہیں کہ بہت سے بیمارییں ختم ہو جاتی ہیں ہم نے آسمان سے بابرکت پانی ہوتا رہا آپ جتنا مرضی کھیتوں کو خود پانی دے لیکن جو ایک بارش کے بعد ہریالی ہوتی ہے وہ نہروں کے پانی سے بھی نہیں ہوتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی البرکتو ما اکابرکو لیکن ہمارے ہاں اولاد کا حال کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس بڑے ہمیں نظر نہ آئیں ہمیں کچھ منع نہ کریں کسی چیز سے روکے نہیں اور بڑوں میں تین طرح کے بڑے ہوتے ہیں ایک تو جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں دوسرے جو علم میں بڑے ہوتے ہیں تیسرے جو تقوی اور نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں بڑے ہوتے ہیں یعنی جو ہم سے زیادہ عبادت گزار ہیں روزے دار ہیں تاجد گزار ہیں تلاوت کرنے والے پھر اسی طرح جو ہم سے زیادہ علم میں ہیں جو ہم سے زیادہ خیر اور بھلائی کے کام کرنے والے تو جو شخص بھی ہم سے آگے کسی بھی چیز میں ہو وہ خیر و بھلائی کا باعث ہے بابرکت ہے مائے زمزم جو ہے زمزم کا پانی یہ بھی برکت والا ہوتا ہے حضرت جبریل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آپ کسی نہ چاہ کی اور اسے زمزم سے دھویا تھا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین کھانا کہا ہے یعنی زمزم جو ہے یعنی اگر کسی شخص کے پاس کھانا نہ ہو اور وہ صرف زمزم پیتا رہے تو وہ سروائیو کر سکتا ہے کیونکہ ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ میں اسلام قبول کیا تھا تو وہ مسجد حرام میں تیس دن ٹھہرے تھے صرف پانی پیا تھا کتنا برکت والا پانی ہے حالانکہ خالی پانی پی کے کوئی جی نہیں سکتا لیکن اس پانی پر وہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں موٹا تازہ ہو گیا اور میں نے دل میں کبھی بھی بھوک محسوس نہیں کی عبداللہ بن مبارک حج کے لیے گئے تو زمزم کے پاس کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے زمزم کو جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے میں اسے قیامت کے دن کی پیاس بجانے کے لیے پیتا ہوں تو ہماری نیت بھی صحیح ہونی چاہیے اور اس کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ واقعی یہ بابرکت ہے اسی طرح خجور کا درخت بابرکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس خجور کا خوشہ لائے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا درخت ہے جس کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہے میں نے خیال کیا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے خیال کیا کہ وہ خجور کا درخت ہے میرا دل چاہا کہ میں بتا دوں لیکن میں صحابہ میں سے دسویں نمبر پہ تھا سب سے چھوٹا تھا اس لیے میں خاموش رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں خجوری کا درخت ہے تو خجور جس گھر میں ہو وہاں پر بھوک نہیں ہوتی اور زیتون کا درخت بھی بابر کرتے اور زیتون کا تیل بھی بابر کرتے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سورة نور میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجت کا انہا کوک من دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربی اللہ اسمان و زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے جس میں ایک چراغ ہے وہ چراغ ایک پانوس میں ہے وہ پانوس گوئے چمکتا تارہ ہے وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے بعض لوگوں نے زیتون کے درخت لگانے کی کوشش کی ہے یہاں پر اتنا بڑھتا تو نہیں کہ یہ زمین اس کے لئے اتنی مناسب نہیں لیکن ویسے یہ لگا چھوڑنا چاہیے بابرکت درخت ہے تو ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمائے سنن دارمی کی روایت ہے زیتون کو کھاؤ کیونکہ وہ بابرکت ہے تو اپنی خوراک میں زیتون شامل کر لینا چاہیے اور اس کا جو تیل ہے خاص طور پر یہ بہت فائدے کی چیز ہے ہمارے جسم بہت سے ٹاکسنگ جمع ہو جاتے ہیں یا پھر یہ کہ ہمارا جسم بڑھنے لگتا تھا ہم سوچتے ہیں کہ ہر طرح کے تیل آئلی چیزوں سے بچیں ٹھیک ہے باقی سے اگر آپ بچیں بھی لیکن زیتون کے تیل کو اگر آپ استعمال کریں آپ استعمال کر کے دیکھیں کہ اس سے آپ کے وزن میں اضافہ نہیں ہوتا لیکن کھانے کا طریقہ یہ نہیں کہ اس میں کھانے پکانے شروع کر کے اس کو جلا دیں روہ فارم میں اس سے استعمال کریں آپ مثلا کھانے سے پہلے ایک چمچ پی لیں یا صبح ارلی مارننگ اگر ایک چمچ پی لیں جسے لوگ کو کھانسی بغیرہ ہو جاتی ہے یا بعض وقت مہت پرانی کھانسی ہو جاتی ہے تو میں نے کئی لوگوں کو یہ نسخہ بتایا اور الحمدللہ اس سے فائدہ ہوا یہ صبح اٹھتے ہی ہیں اس بغیرہ کر کے ایک چمچ اور یہ نہیں کہ ایک چمچ پیتے ہی آگے کرتے اس کو ذرا موہ کے اندر تھوڑا ہستہ ہستہ سپ کر کے اس کو لے جائیں دودھ بھی برکت والی کتاب اور دودھ پینے کے بعد دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت ڈالو اور اس سے زیادہ عطا کر پھر اسی طرح سہری کے وقت جو کھایا جاتا ہے اس سے برکت ہوتی اسی لئے اگر آپ روزہ رکھتے اور صبح کھا لکھے تو آپ کو دن کو اتنی بھوک نہیں لگتی جتنی ناشتے کے بعد دن کو لگتی پھر اسی طرح سریت جو ہے وہ بہر سے برکت ہے سریت کہتے ہیں جسے شوربہ گوشت روٹی بھوکے جو کھائی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں برکت ہے اکٹھے ہونے میں سریت میں اور سہری میں تو اکٹھے ہونے میں کوئی بھی کام جب مل کے کیا جاتا ہے آپس کے اتفاق سے ایک دوسرے کے مصورے سے ایک دوسرے کے تعاون سے تو اس میں خیر بلائی ہوتی اسی طرح جانوروں میں گھوڑا با برکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پشانی میں برکت رکھ دی گئی ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ گھوڑے کی پشانی میں قیامت تک کے لئے برکت رکھ دی گئی بھلائی ڈال دی گئی ہے اور اسی طرح اس جانور کو دوسرے جانوروں پر پاقیت حاصل ہے پھر اسی طرح بکریوں میں بھی برکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں رکھو اس لئے کہ ان میں برکت ہوتی ہے رمضان کا مہینہ بابرکت ہے لیلت القدر بابرکت ہے لیلت القدری خیر من الف شہر ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے مکہ اور مدینہ کا شمار بابرکت جگہ میں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لئے دگنی برکت کی دعا کی ہے شام کی زمین جہاں وہ بھی بابرکت ہے آپ نے اس کے لئے بھی دعا کی تھی یمن کی زمین کے لئے بھی دعا کی تھی وہ بھی بابرکت ہے مدینہ کی وادی عقیق میں بھی برکت ہے وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا وہ بھی بابرکت ہے نہر فرات جو ہے وہ بھی بابرکت ہے مسجد حرام بابرکت ہے رمضان میں آپ دیکھیں کہ افطار کے وقت وہاں پر تھوڑی سی چیز کھا کے پوری ترائیویں لوگ پڑھ کے صبح آ کے انہوں نے کچھ کھایا ہوتا ہے اور کتنی طاقت ہوتی ہے اس تھوڑے سے کھانے میں بھی کہ انسان باقی نماز بھی آرام سے پڑھ لیتا ہے پھر مسجد نبی میں بھی بابرکت جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ایامت کے دن میرا ممبر میرے ہاؤس پر ہوگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برکت کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی میں بھی تو اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ ایک یعنی تعلق رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو وہ زندگی بابرکت ہے ورنہ وہ وقت جس میں اللہ کی اطاعت نہ واللہ کی نافرمانی کے کام ہوں تو وہ خیر و بلائی اور برکت کا وقت نہیں ہو سکتا حلال کبائی میں برکت ہے فلکر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اور ہماری آج کی اس مجلس میں بھی برکت عطا ہوں سبحان اللہ والحب دللہ اللہ حل و لائلہ اللہ اکبر لا حل و لائکوت اللہ باللہ اللہ Bundesregierung اللہم سلی000 فِي الدنیا حسنتا وفِي الْآخِرَةِ حسنتا وَقِنَا عَذَابَنَّا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدِ اِزْحَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ أَنْتَ الْوَخَّانِ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آئِنِن وَجَعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ اِمَامَا یَا حَبْلُّ يَا قَيُّونَ بِرَحْمَةِكَ رَسْتَغِيْسَ یَا اللَّهَ بَاقْ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیح اتا کرنا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ تو ہمارے اولادوں کو ہدایت اتا کرنا اللہ تمام بیماروں کو صحبت اتا کرنا یا رب العالمین سب پریشان لوگوں کی پریشانی دور پرنا یا رب العالمین ہماری اولادوں کو ہمارے شہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھندک بنا یا رب العالمین اس دھر پر اپنی خار و برکت ناز Síng یا اللہ پاک تو اپنی رحمتیں ہمارے جینا اور ہمارا مرنا ہماری زندگی اور ہماری موت ہر چیز کو بابرکت بنا دیں ہماری قبر کو ہمارے لئے برکت کی جگہ بنا دیں اور ہمارے لئے سکون کا باعث بنا دیں یا اللہ ہماری موت کو ہمارے لئے برکت کے ذریعہ بنا اللہ ہمیں جنت الفردوس مجھے گاہتا ہوں حوزِ قوسف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ و پانی نصیب پرنا یا رب العالمین اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں بخش دینا اور حساب کے بغیر بخش دینا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا یا اللہ تو ہمیں اپنے وقت کے ہر لمحے سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیقہ تاکروا ربنا تقبل منا انکا انتا سنیلالیم و تبالینا انکا انتا تباب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراہمین الہی آمین دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمتللہ و برکاتہ